اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے اور ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں یعنی کہ جہنم کا سودا کرتے ہیں بلکہ بعض کتب فق میں یہ بھی آتا ہے کہ ناحق مال کھانے والے سے ایک آپ سمجھ لیں درہم کا چھٹا حصہ جو ہوتا ہے اس کے بدلے میں اس کی سات سو مقبول نمازیں حقدار کو دے دی جائیں گے تو سوچیں ایک چھوٹی سی حقتلفی اور اتنی زائد تعداد میں بندہ نمازوں سے دور ہو جائے گا کیونکہ حدیث مبارکہ میں جب آتا ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میں آپ کو حدیث نمبر بھی دیتا جاؤں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 6744 ہے اور اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال پوچھا اس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اچھا تم مفلس کس کو سمجھتے ہو صحابہ نے ارس کیا کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درم اور دینار نہ ہو پیسے نہ ہو اور مال و ازباب بھی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے اور اس نے نمازیں بھی پڑھی ہو روزے بھی رکھیں ہو زکاة بھی دیتا ہو مگر اس نے اس کے ساتھ کسی کو گالی دی تھی کسی پر تحمت باندھی تھی کسی کا ناحق مال کھایا تھا کسی کا ناحق خون بہایا تھا کسی کو مارا تھا یعنی کسی کی حق تلفی کی تھی چاہے وہ ایکنومکس میں ہو چاہے وہ فیزیکل ابیوز ہو چاہے وہ وربل ابیوز ہو یا وہ ایموشنل ابیوز ہو اس نے کسی کا حق مارا تھا کسی بھی قسم سے مارا ہو مارا تھا یہاں تک کہ کسی کی جان لینے کا حق بھی تو اب جس جس کا اس نے حق مارا ہوگا ان کو اس کی نیکیاں دی جائیں گے کہ ایک بندہ اس کی ایک نیکی لے جائے گا یا کوئی نیکیاں لے جائے گا کوئی دوسرا بندہ دوسری نیکیاں لے جائے گا یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں تخصیم ہو جائیں گی اب نیکیاں نہیں بچیں گی اس کے پاس دینے کے لیے لیکن پھر بھی حقدار بچ گئے ہوں گے تو پھر حقداروں کے گناہ اس پر لات دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ گناہوں میں ڈوب کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا فرمایا یہ ہے حقیقی مفلس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ محفوظ رکھ ہمیں اس چیز سے کہ ہم کسی کی حق تلفی کریں کسی کا مال کھائیں لہذا جس کا مال نہ حق لیا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے اگر وہ انتقال کر گیا تو اب کیا کریں تو اس کے ورہ سا کو دینا لازم ہے اسی کی ادائیگی کی اولاً فکر کرنی چاہیے البتہ اگر کسی نے صاحب حق کا حق ادا کیے بغیر فی سبیل اللہ زکاة دی یا صدقہ کیا تو شرعان یہ نافذ ہوگا کو قیامت کے دن وہ ظلم کے بدلے صاحب حق کو ادا کرنا پڑے گا نیکیوں کی صورت میں جب تک وہ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتا تو یہی ہے میرا بھائیوں اور میری بہنوں کے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے تو جا کر رفا دفا کر لو معاملے کو یہیں کر لو رفا دفا کیونکہ وہاں سودا بڑا مہنگا ہے بہت مہنگا سودا ہے تو اس لیے پیٹر رہے کہ یہی معاملہ نمٹا لو اللہ معاف کرے اور دیکھیں نا کچھ لوگ بڑے حران ہوتے ہیں پڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھیں میں نے ماباب کے ساتھ نافرمانی کی تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اب میں کیا کروں میرا تو معاملہ بلکل ختم ہو گیا اس پر میں آپ کو ایک درس دے چکا ہوں بڑی تفصیل سے کہ ایسی صورت میں نافرمان اولاد کیا ساری زندگی اس میں رہے گی اچھا دوسرا یہ کہ دیکھو آپ اپنے طرف سے کوشش کر سکتے ہو نا پہے آپ حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہو اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو اور اگر آپ کو حق دار نہیں ملتے تو وہ آپ صدقہ کر دو اور اس کو اس شخص کو عیصال کر دو اگر وہ دنیا میں نہیں رہا رہا بھی ہے تو عیصال کر دو کیونکہ عیصال صرف مردوں کے لیے نہیں زندگی کو بھی کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کرو کہ اس عیصال کے بدلے میں چھوٹ جاؤ قیامت کے دن مزید نیکیانہ دینی پڑھیں اللہ سے معافی مانگتے رہو اور معافی مانگ کر پھر بے چین ناؤ مطمئن ہو جاؤ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس لوگ معافی مانگتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتا ہے عجیب بات ہے رب سے معافی مانگ رہے اور مطمئن بھی نہیں ہوتے معافی مانگتے رہو لیکن جب معافی مانگ رہے ہو تو اتمنان رکھو کہ وہ معاف کرنے والا ہے وہ آسانیہ پیدا فرمائے گا یہ بھی یاد رکھو وہ آسانیہ پیدا فرمائے گا اس سے آسانیہ مانگو ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی دنیا کی بھی آخرت کی بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقینا عذاب النار تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا تو جواب مل گیا ہوگا اور بھی بہت سارے سوالات کی جوابات مل گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ